بسم اللہ الرحمن الرحیم درود سے مضمون مقتل عمر اپنی الخطاب رضی اللہ عنہ چلا آ رہا تھا آج اس کا یہ تیسرا اور آخری درس پیش خدمت ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سلائیڈ اور سبق کی طرف ماں قبل میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھے حضرات کے نام لیے صحابہ کرام کے جلیل القدر چھے صحابہ کرام اور فرمایا کہ ان چھے میں سے کسی ایک کو اپنے لیے خلیفہ چن لینا حضرت علی کا نام لیا عثمان رضی اللہ عنہ زبیر تلحہ سار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین ان تمام حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا اب آگے اس کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں وَقَالَ يَشْحَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قَحَيْئَتِ تَعْزِيَتِ لَهُ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ اس تباہم کاروائی کے دوران یعنی اس معاملے کو حل کرنے کے دوران میں عبداللہ ابن عمر آپ کے پاس حاضر ہوں گے وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لیکن اس کا امارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قَحَيْئَتِ تَعْزِيَتِ لَهُ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تازیت اور خاطر جوئی کے لیے حوصل عبضائی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ بھئی خلافت میرے والد اس منصف پر پائز تھے تو کم اس کم مجھ سے مشورہ کر لیتے اس قبرے میں مجھ سے پوچھ لیتے تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تسکین کے لیے یہ فرمایا تاکہ ان سے یہ تکلیف اور یہ خیال وغیرہ دور ہو فَإِنْ أَصْحَابَتِ الْإِمْرَآتُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ بس اگر یہ خلافت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو ملے تو وہ اس کے لائق ہے وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ لیکن اگر کسی اور کو ملے تو جس کو بھی ملے وہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرتا رہے فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجَزٍ وَلَا خِيَانَتٍ کیونکہ میں نے ان کو گورنری سے کسی نائہلی اور خیانت کی وجہ سے نائہل یہ معذول نہیں کیا تھا وقالا اور پھر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق کو پہچانے اور ان کے احترام اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھیں وَأُسِیْهِ بِالْأَنصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يَعْفَا عَنْ مُسِئِئِهِمْ اور میں انصار کے ساتھ جو دار الہجرت اور دار الائیمان یعنی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے مقیم ہیں ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں اور خلیفہ کو چاہیے کہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے برو سے درگزر کریں معاف کریں وَأُسِیْهِ بِالْأَحْلِ الْأَمْسَارِ خَيْرًا اور میں امیر خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ شہر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھیں اچھا معاملہ کریں فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجُبَاتُ الْمَالِ وَغِيْزُ الْعَدُوِ کیوں کہ یہ شہر والے اسلام کے مددکار مال جمع کرنے کا ذریعہ اور دشمنوں کے لئے ایک مسئیبت ہے جی یہاں پر دو لفظ ہے پہلا تبوؤ بوؤ ایوبوؤ تبوؤن بابِ تفاعل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے اقامت کرنے کو کہا جاتا ہے اگر اس کو ہم بابِ نصورت سے لے تو اس کا مزدر بوؤن آئے گا لوٹنے کے معنی میں اور اس کے علاوہ اگر اس کو بابِ افعال سے لیا جائے ابا ان تو ابا ان کا معنی اقامت کرنا یا باغنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح بوؤ ایوبوؤ تبوئن مزدر بابِ تفاعل سے اس کا آتا ہے اترنے کے معنی میں یہاں پر یہ ایک اور لفظ ہے رد الاسلام رد ان اس کو بھی کر لیتے ہیں اگر جب میں نے یہاں پر اس کو انڈر لائن نہیں کیا ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن بہرحال پڑھ لیتے ہیں رد ان رد الاسلام یہ رد بمانے مددگار جمع اس کی اردہ آتی ہے ردع سے ہے ردع ردع یا ردع ردع بابِ فتحہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے مدد کرنے کے معنی میں کہ یہ شہری لوگ یہ اسلام کے مددگار ہیں کیونکہ یہ اپنے موال خرچ کرتے ہیں اور اسی طرح بابِ کرومہ سے اس کا مزدر ردع اتن آتا ہے ردی ہونے کے معنی میں اور اگر اس کو ہم بابِ افعال سے لے اردہ یوردی اردہ ان تو برا کام کرنے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے اگلا ہے وجبات المانے جبن جبایتا بابِ نصرہ اور بابِ ذربہ سے دونوں سے جمع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے اجتباعا بابِ افتعال سے اس کا مزدر آتا ہے پسند کرنے کے معنی میں اور بابِ تفعیل سے لینے کی صورت میں اس کا مزدر آئے گا تجبیتا سجدے کے وقت ہاتھوں کو گھٹنو یا زمین پر رکھنا سجدے کے وقت جب ہاتھ گھٹنو یا زمین کے اوپر رکھے جائے اس حالت کو کہا جاتا ہے جی تو اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں اچھا جی وَأَلَّا يُؤْخَذْ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلَهُمْ عَنْ رِزَاهُمْ اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان سے فاضل ہو یعنی ان کے پاس سے فاضل ہو اور ان کی خوشی سے دیا جائے وَأُوْسِيهِ بِالْعَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَسْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةَ الْإِسْلَامِ اور میں ہونے والے خلیپہ کو دیہاتیوں کے بارے میں اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ اصل عرب ہے اور اسلام کی جڑھے اَيُؤْخَذْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور یہ کہ ان کے بچے کچھے اموال سے وصول کیا جائے اور ان ہی کے فقراء اور محتاجوں کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے وَأُوسِيهِ بِزِمَّةِ اللَّهِ وَزِمَّةِ رَسُولِهِ اَيُّ وَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَيُّ قَاتِلْ مَوَّرَاءَهُمْ وَلَا يُكَلِّفُ إِلَّا طَاقَتَهُمْ اور یہ کہ میں خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ یعنی ان کے آہد کی نکاداش کی وسیعت کرتا ہوں کہ ذمہیوں کے لیے حکومت کی نگرانی اور حفاظت کا جواہد کیا ہوتا ہے اس کی وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے ہاہد کو پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے جنگ کی جائے وَلَا يُكَلِّفُ إِلَّا طَاقَتَهُمْ اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان کو مکلف نہ بنایا جائے یعنی ان پر بوجھ نہ لادا جائے فَلَمَّا قُوِزَا تو ہم ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ وہاں پہنچے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اما عائشہ کو قال فرمایا عمر بن خطاب عمر بن خطاب آپ سے آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ادخلوہو ان کو داخل کرو فَوَدْخِلَا پس ان کو داخل کیا گیا فَوَزْعَهُنَا لِكَ مَعَا صاحبِهِ پس وہی پر ان کو اپنے دونوں دوستوں کے ہمرا دفن کیا گیا فَلَمَّا فَرَعَ مِن دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَا أُولَائِ الرَّحَدَ پس جب صحابہ ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو یہ جماعت جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکرر کیا تا یہ جماع ہو گئے فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن عَبْدُ الرَّحْمَن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ اِلَى ثَلَاثَةٍ مِّنْكُمْ کہ اپنا معاملہ چھے کے بجائے تین کو تفویز کرو اپنی خوشی سے قَالَ الزُّبِير حضرت زُبِير رضی اللہ عنہ نے فرمایا قَدْ جَعَلْتُ عَمْرِي اِلَى عَلِي کہ میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں وَقَالَ تَلْحَا قَدْ جَعَلْتُ عَمْرِي عَلَى عُثْمَان کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ حق میں دستبردار ہوتا ہوں یا اپنا معاملہ اور اپنا حق ان کو سپرد کرتا ہوں تفویز کرتا ہوں وَقَالَ سَعْدُ قَدْ جَعَلْتُ عَمْرِي الَى عَبْدِ الرَّحْمَن حضرت سعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن ابن عب کے سپرد کرتا ہوں یا ان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں دونوں طرح کے معلی اس کے درست ہے جی جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن اس کے بعد عبد الرحمن ابن عب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو اَيُّكُمَا تَبَرَّعَ مِن هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامِ لَيَنظُرَنَّ اَفْزَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عب رضی اللہ عنہ نے شیخین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دونوں میں سے کون خلافت سے اپنی براہت ظاہر کرے گا تاکہ یہ معاملہ ہم اس کے سپرد کرے اللہ اور اسلام اس کے نگران اور نگاہبان ہوں گے اس لئے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افزل ہے فَاسْكِ تَشْشَيْخَانِ تو دونوں شیخ شیوخ وہ خاموش رہے فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن عب رضی اللہ عنہ نے کہا فَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ کیا آپ یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ رہے ہیں واللہ ہے اللہ گوا ہے اللہ کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب سے افزل ہو قالا نعم ان دونوں نے کہا کہ ہم بالکل اس پر راضی ہیں ہم اسی طرح کے سپورت کرتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قُرَابَتٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْقِدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَا حضرت عبد الرحمن بن عوب رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کو اللہ کی نبی کی قرابت حاصل ہے اسلام میں ابتداء میں اسلام قبول کرنے کا شرق بھی حاصل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں فَاللَّهِ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمْمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بناوں تو کیا آپ عدل اور انصاب سے کام لے گے وَلَئِنْ أَمْمَرْتُ عُسْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِعَنَّ اور اگر میں حضرت عثمان کو خلیفہ بناوں تو کیا آپ اس کی بات سنیں گے اور اتاعت کریں گے سُمَّ خَلَابِ الْآخَرَ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوب رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت کو لے کر الگ چلے گئے فَقَالَ لَهُمْ اسْلَ ذَلِكَ اور ان کو بھی اسی طرح کا ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَخَذَلْ مِسَاقِ پس جب اس سے بھی وعدہ لیا گیا مِسَاق لیا گیا قَالَ اِرْفَ عَيَدَكَ يَا عُسْمَان حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ فَبَایَعَهُمْ تو انہوں نے ان سے بیعت کی فَبَایَعَ لَهُمْ حَلِيُنْ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ان سے بیعت کی رضی اللہ عنہ وَعُلِجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَایَعُوْهُمْ اور پھر اہل خانہ آئے اور سب نے بیعت کی یہاں پر یہ دو الفاظ ہیں پہلا اس میں سے آلوہ آلوہ یہ باب نصارہ سے آلوہ یا آلوہ یہ دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں سستی دکلانے کے معنی میں کوتاہی کرنے کے معنی میں اور باب افتعال سے جو مصدر اس کا ایطلاع ان آتا ہے تو وہ بھی اسی معنی میں کوتاہی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور اگر اس کو ہم باب افتعال سے لے تو باب افتعال سے آلوہ یوری ایلا ان مصدر اس کا آئے گا قسم کانے کے معنی میں اور یہی معنی باب تفاعل سے تعلیان اس سے بھی آتا ہے دوسرا لفظ اور آخری ہے فَبَایعُوْهُمْ بَایعُوْهُمْ بَایعَعَ بَایعُوْهُمْ بَایعَعَ کہا جاتا ہے اسی معنی میں پھر یہ آئے گا اور اگر اس کو باب افتعال سے ہم لے تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں انبیاء عن مصدر اس کا آئے گا رائج ہونے کے معنی میں جی تو یہی تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا اور اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ مضمون بھی اپنی اختتام کو پہنچا انشاءاللہ ازیز اگر زدگی رہی تو اگلے درس میں ہم اخلاق المؤمن مؤمن کے جو اخلاق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ازیز ہم پڑھیں گے تو زندگی رہی تو انشاءاللہ ازیز پر اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ